عزیز حیثیو اسلام علیکم میری سعادت کہ آج پھر ایک دفعہ قبلہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار صاحب نے مجھے شرف بکشا اور میں یہاں پر آیا قبلہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے تو میں جو میرا میڈیا ہے یا گروپ میں جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے مارکہ ادھر اشار جامعے کیا ہے یہ کس طرح کیونکہ وہ عرب لوگ ہیں اور یقین کریں کہ جو ادھر آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو نعرے لگوائے ہیں کہ میری جواب بھی کیفیت ہے نا کہ وہ مثلا جب میں مجھے چیز دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے آپ کو کوئی دار نہیں لگا یا تو ہی کیسے ہی آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے آج ہمارے درمیان نشست جاری ہے وہ کہتے ہیں نا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ کلم تیرے ہیں بس آپ دعا فرمائیں کہ حضور سے ہمارے سچی وفا ہو جائے محبت ہو جائے یہ آتے وہی ہیں جن کو سرگار بلاتے ہیں یہ مدینہ والوں کا کرم تھا یہ ان کی مروانی تھی انہی کی سرزمین تھی انہی کی جگہ تھی انہی کی کرم سے یہ ساری بات ہوئی یہ میری بات میری ذاتی بات نہیں تھی وہاں تھی بس وہ کہتے ہیں نا جایا نہیں جاتا بیجا جاتا ہے یہ ان کے کرم سے میں گیا ہوں اور میرے دل کو بھی زنگی میں یہ ارمان تھا یہ خوشی ہوئی کہ میں نے جب دیکھا اگر وہ سرزمین جہاں پر غیر ملکت لوگ ہیں جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے آپ اور وہاں پہ یا رسول اللہ کے نرے کے بعد یا غصی آزم یا علی کے جب نرے گھنجے تو میرے قلب کو بھی سکون ہو گیا شاید محشر والے ذہن ان ہستیوں کے وسیلے سے میری مقشد چھوٹے کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں یقین کریں کہ بہت ہستیاں گئے کسی کو یہ جورت نہیں ہوئی کہ وہ در جائے اور اس طرح اور پھر اتنا برپور پروگرام اس پر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک دوہ پھر دوسرا قبلہ یہ ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے سامنے کے التجاہ لے کے آئے ہوں کہ یورپ کے جتنے بھی ہم مخاص طور پر یوکے کے لوگ ہیں یہاں پر عید کے بہت سے مسائل ہیں بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ مفتی آزم پاکستان وہ بھی یہاں پر تشریف لائے انہوں نے بھی اپنی پوری کوششیں کی لیکن پتہ نہیں یہ ہمارا مذہرت کے ساتھ یہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی وفا نہیں گئی اور ہر جب رمضان آتا ہے ہمارے لئے پرابلم ہوتی ہے کیا کوئی ایسا دم یا آپ میں آپ کی بڑی خوبصورت دیکھیں بات یہ ہے کہ عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں لوگ سارے مل بڑھتے ہیں اور چاند دیکھنے کا موقع ہے جو اہل سنت اور جماعت حق ہے ان کا یہ پورا تیین ہے کہ ہر سنی کو ایک ہی دن عید کرنی چاہیے ایک ہی دن چاند کی خبر ہونی چاہیے اس لیے میں ان سے التجاہ یہ کرتا ہوں یہ بڑے لوگ ہیں بڑی مبتوں والے لوگ ہیں اللہ تعالی نے یہاں ان کو دین کی تبلیغ کیلئے بٹھایا ہوا ہے میں کہتا ہوں ذاتی رنجے سے ہٹ کے نہ دین مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھ کے نہ اگر کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو انہوں من ساروں کو ماننا چاہیے اس میں پورے اہل سنت اور جماعت کی عزت ہے جب ہم ذاتیات کی طرف چلے جاتے ہیں تو ذاتیات سے یہ ہمارے لئے نقصان ہوتا ہے کہ ہم اس پر دین پر ہوتے ہیں اور جو غیر ملت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے پر انگلیوں اٹھاتے ہیں اس لیے میں تو یہ پوری یوکے سے یورپ والوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سارے ایک بندے کو اپنا سربراہ مان لیں ایک کو مانیں گے اگر دس ادھر بیٹھے ہوں گے دس ادھر بیٹھے ہوں گے وہ کہتے ہیں نا قائد ہے فرد ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریہا میں بیرونے دریہا کچھ نہیں بیس بیس کی عید پڑھنا چھوڑیں پوری عیدیں پڑھیں تو یہ بہت برکت والی بات ہے جس طرح پاکستان میں بڑے بزرگستیاں ہیں علامہ صحیح ریاض سیند شاہ صاحب یہ رسیمت جن شاہ صاحب جس طرح وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو فیصلے کرتے ہیں یہاں بھی کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں انشاءاللہ طرح بہتر فیصلے ہو لیکن آپ سے یہ التجاہ ہے کہ آپ بھی اس پر نہ فوکس کیجئے گا پاکستان سے یا یہاں پر جو بھی آپ کی دیکھیں یہ ہماری ڈوٹی بنتی ہے آپ دیکھیں کہ میں جب یوکے میں آتا ہوں ایک مسلمان کمیوٹی کی بہت بڑی تعداد جو دربارہ علیہ بلوڑا اشتیر سے عقیدت رکھتی ہے مصبت رکھتی ہے یا رسول اللہ کہنے والے یا غصی آزم کہنے والے یا علی کہنے والے ہمارے ساتھ تلق رکھتے ہیں تاکہ غیر مطلق لوگ بھی ہم سے آتے ہیں ہمارے پاس اس لئے میں بھی انشاءاللہ دعا بھی کروں گا اور بالکل پوری کوشش کروں گا کہ یہ دین کسی ہے بندے کی ٹھکداری نہیں ہے یہ پوری امت کا ہے حضور کا دین ہے اس کے ٹھکداری نہیں ہونی چاہیے ساروک کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے قبلہ میں اس لئے یہ دعویٰ رکھتا ہوں آپ پہ کہ ہسٹری اگر دیکھیں میں بھی میں رہا ہوں لیکن جو آپ نے ختم ربوت کے حوالے سے حق ادا کر دیا کہ لاکھوں کے مجمع میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کسی پر گلت شکوہ نہیں ہے یہ جس رہا آپ نے فرمایا اللہ کی اطاع ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ اب وہ آغاز پہنچی ہے اور خاص طور پر جو پاکستان میں ایک نہیں مثلا لاکھوں کے مجمع ہوئے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ اس پہ حضور میں بڑی خوبصورت آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کے گروپ میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ عویسے کرنی کو صرف یہ خبر ملی تھی کہ حضور کا دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو چکا تو عویسے کرنی نے حضور کی محبت کے لیے اپنے سارے دانتوں لیے تھے کیونکہ ان کے دل کے اندر کہ اگر میں آقا کو کہیں نقصان پہنچا تو عاشق جو اس طرح رہ نہیں سکتا میں نے یہ سارا کام جو ہے کسی سیاست کسی دکھاوے کے بغیر اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے صرف حضور کی محبت میں کیا ہے اگر میں کہیں بھی گیا میری نیت کے اندر نہ تو سیاست تھی نہ لالج تھا اور نہ کچھ دکھاوہ تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے مدینہ کی سرکار کے کرم سے پھر میں جہاں جاتا گیا کافلے بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے آپ آج کے دو دن پہلے بریڈ فوڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دن جس دن یہاں لوگ بیزی ڈے ہوتا ہے منڈے کا دن اور وہ پندرہ چھوٹیاں گزرنے کے بعد بھی اس طرح لگتا تھا کہ لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیت تھا اور اس بڑے جمع غفیت نے یہ سمجھ دیا کہ آج بھی ہماری غیرت ہماری محبت اور حضور سے جاری ہے اور یہ پیغام دنیا کو بچایا کہ حضور کے بعد اگر کوئی تصور بھی کر لے خیال کسی کے بارے میں بھی کر لے وہ بھی منظم سے خواہ کے کافر ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑی مبارکی بات ہے اور خاص طور پر جو پچھلی میں نے آپ سے بات کی تھی اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی آتے ہوئے میں ان سے بائی سے بات کر رہا تھا کہ جو آپ نے پردے کا انتظام کیا تھا اس پر بھی آپ کو مبارک بات ہے تو اب ٹائم زیادہ میں آپ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں آخری سوال ہے تھوڑا تلختی ہو سکتا ہے میں بہت حاضر چاہوں گا کہ لامہ عظیم جی نے ادھر آپ کو سید بولا اور جبکہ سب کو پتا تھا لیکن لامہ عظیم جی کو نہیں تھا پتا ہمیں نے کلیئر کر دیا آپ کو پتا تھا تو آپ نے ادھر کلیئر کیوں نہیں کیا بڑی خوبصورت آپ نے بات بتائیا علامہ عظیم جی نے جس انداز سے گفتگو کی ہے نا اب گفتگو کے اندر نا اب دیکھیں کہ انہوں نے اس ٹوپک سے گفتگو کی ہے شاید کی بات ہے انہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں شاہ عبداللہ شاہ فیصل شاہ فات وہ سید تو ہے نہیں ہے لیکن شاہ انہیں کا مقصد یہ ہے کہ وہ مرتبہ سید کا اگر وہ کہتے ہیں نا یہ آسادات ہیں تو وہ ہمارا قصور ہوتا میں بھولتا انہوں نے ہماری سمجھ کے مطابق یہ کہا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اس تعریف میں کیا اس کی ویسے یہ نفسوں کی مسٹیک ہے باقی امال رسول کے لوکر ہیں ایسے ہو نہیں سکتا میری انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے سگے غوصے پاک کبھی کتہ جو ہے وہ مالک مالک نہیں بن سکتا مالک کے دروازے کے باہر نوکری کرتا ہے میرا خاندان اصل یہ ہے کہ میں حضور نے وہ صرف آگے درکا ہی کرنا ہوسا سگ ہوں جب اس طرف کوئی دیکھتا ہے تو میں پڑ جاتا ہوں بس میری یہ نوکری کیونکہ ان کے سر جہاں ہیں وہ شیروں پر باری ہیں کبلا بس یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی زبانیں کھولی ان کو جواب بھی مل گیا اور جس محبت سے کبلا سرکار جی نے بولا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے باتیں بھی کی ہیں کہ ہماری غیرت کا تقاضہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے اور جس مقام پر یہ کھڑے ہیں یہ میں دعوی سے کہتا ہوں پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے سن رہی ہے کہ یہ سارے مل جائیں جن کے اندر میں بغض اور کینہ دیکھ رہا ہوں تو آپ بھی سرکار جی کا جتنا جو انہوں نے ادھر مجمع کر دیئے ہیں یا ختم نبوت کے نعرے لگوا دیئے ہیں غوث آزم کے نعرے لگوا دیئے ہیں کہ جتنے بھی آپ بغض کرنے والے ہیں اگر آپ سارے کٹھے ہو کر بھی یہ کام کر دینا تو میں آپ کو بھی سلام پیش کروں گا تو یہ آپ بغض ختم کریں کی نہ ختم کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرما دیا ہے میرا جو دلہ جو میں آپ پیسے وہ جو کہتے ہیں کہ باہر ہو رہا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ سرکار کی موجودگی میں میں کوئی ایسے لفاظ استعمال کروں خدا رہا خدا رہا خدا کے لئے اہل سنت وال جماعت کو تماشا نہ بنائیے اور ایک دوسترے کے بازو بنیے تاکہ ہمارا مقام جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی اور موجودہ نسلوں کے لئے بھی وہ جو ہے وہ قابل تحسین ہو قابل ستائش ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ